ہم آج برطانوی کبینہ کی ساخت کے بارے میں بڑھیں گے کبینہ کے ساتھ کے بارے میں کوئی واضح کا نام مجھول نہیں ہے تمام طرح رویہ سے کام نہیں ہے جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ کبینہ کے ارکان کے داد کبھی کم ہوتی ہے اور کبھی زیادہ اس اسلحے میں وزیراعظم جو ہے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے کتنے وزراء کو جو ہے ولی نہ چاہے جو شروع میں وزراء کی تداد جو تھی وہ صرف ساتھ تھی وزراء شامل ہوتے ہیں جس میں لارڈ چانسلر وزیر خزانہ وزیر دفاع اور عام وزیراعظم لارڈ پریزیڈنٹ آف گریوی سیل چانسلر ونڈیٹی آف لنکسر پریزیڈنٹ بورڈ آف ٹریڈ وغیرہ وہ شامل ہیں باقی وزراء ادار عمرہ سے چننے جاتے ہیں اور وزراء کے جو زیادہ اکثریت ہے ادار عمرہ سے لی جاتی ہے لارڈ چانسلر ادار عمرہ سے لی جاتا ہے کبینہ میں شامل وزراء کے مختلف قسم ہیں جن میں وزیراعظم سینئے وزیراعظم وزراء وزرائی بھی محکمہ وزر مملکت وغیرہ شامل ہیں وزراء کی تنکاؤں کا تیعین 1937 میں کیا گیا کہ وہ وزراء کو کیا کیا ترخواہ دی جائیں گی خصوصی کبینہ اس کے علاوہ برطانوی دستور کا انتقام دنسل ہو رہا ہے اس کے تحت قائم مختلف اداروں کے طریقے میں تمدیلیں پیدا ہو رہی ہیں اس نوعیت کے لیے ایک قدم مخصوص کبینہ کے بارے میں ہے جسے انر کیابنٹ بولا جاتا ہے وزیراعظم اپنے سارے وزراء کے برائے صرف چاند وزراء کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے اور نائجان وزراء کو ایک کا ہی اجلاس جو ہے وہ طلب کرتا ہے ان جنہیں انر کیابنٹ کے نام سے بکار جاتا ہے کبینہ کے جلاس جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن طلب کی جاتا ہے لیکن اگر پارلیمنٹ کا جلاس جاتی ہے تو کبینہ ہفتے میں دو بر بھی جلاس بلات سکتی ہے کبینہ نظام کی خصوصیات وزیراعظم کا جناب کبینہ نظام میں وزیراعظم مرکزی کے دار رکھتا ہے جو کبینہ اور پارلیمنٹ کا سربعہ شمار مبزتہ ہو جاتا ہے پارلیمنٹ کا انتخاب عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے اور جو پارٹی جو اکثریت حاصل کرتی ہے اسی میں سے وزیراعظم کا انتخاب کی جاتا ہے وزیراعظم پھر اپنے وزیراعظم کا انتخاب کرتا ہے اور ان کو جو ہے عوضے تبویز کرتا ہے برطانہ میں دو جماعتی نظام ہے اس لئے ایک جماعت جو بھی اکثریت میں آتی ہے اسی میں سے ہی وزیراعظم کا انتخاب کی جاتا ہے کبینہ کا خاتنہ کبینہ کے کوئی میاد نہیں ہے لیکن اگر وہ اس سے پارلیمنٹ کا اعتماد نہ رہے تو وہ کبینہ کو بردرف ہونا پڑتا ہے پارلیمنٹ کی منزوخی وزیراعظم کو آئین کی روایت کی مطابق پارلیمنٹ کو منزوخ کرنے کا اکتیار بھی حاصل ہے وزیراعظم کی حیثیت کبینہ نظام میں وزیراعظم کو بنے دی مقام حاصل ہے وہی جو ہے وہ رضب نظر چلاتا ہے وہ کبینہ کا صحبراہ منہ جاتا ہے اعتماعی ذمہ داری کبینہ جو ہے اعتماعی طور پر ذمہ دار ہوتی ہے اگر ایک وزیر غلطی کرے تو سب کو اس کا خمیازہ بغتنا پڑتا ہے کہا جاتا ہے کہ برطانوی کبینہ کے ارکان اکٹھے دہتے ہیں اکٹھے ڈوبتے ہیں کبینہ کی غفیہ کاروائیاں بھی ہوتی ہیں اور ہر وزیر پر یہ ذمہ داری ہے کہ کبینہ کی کاروائی کو جو ہے محفوظ رکھتے ہیں باہر جا کر اس کے برے میں بات نہ کرے کبینہ کے جلاسوں میں واشا کو بھی تھوڑا بہت مقام حاصل ہے واشا کو لاوہ جیسا تھی ہے کبینہ کے جلاس میں شرکت کرے لیکن اس کو صرف ہاں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے مردے سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہمہنگی کبینہ کے تمام وزراء کے تمیان ہمہنگی ہوتی ہے تمام فیصلے جو ہے مل جل کر کرتے ہیں کبینہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس کو ذمہ داری کے ساتھ اپنے جو کام ہیں ان کا جواب دینا پڑتا ہے